लोग तंत्र के महापर्व को लेकर अपसे करीब दो घंटे बाद तारीखों का एलान करेगा चुनाव आयोग और बड़ी कफरिश के लिए आपको Zee News के साथ रहना है एक तरीके से कहिए उल्टी गिंती है 2019 का फाइनल काउंटडाउन शिरू हो चुका है आज चुनाव आयोग लोगसभा चुनाव की तारीखों का एलान करने जा रहा है बड़ी कफरिश लगाता Zee News पर आप देख रहे हैं 543 लोगसभा सीटें जिन में कहा जा रहा है ऐसा माना जा रहा है कि साथ से 8 चर्णों में ये चुनाव कराई जा सकते हैं साथ ही अप्रेल से माई के बीचे चुनाव हो सकते हैं और लोगसभा चुनाव के साथ ये भी बड़ी बात पांच राज्यों में विदान सभा चुनाव भी कराई जा सकते हैं आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि सोलवी लोगसभा का कारेकाल 3 जून को खत्म होने जा रहा है यानि कि इस दिन तक नई सरकार का गठन होना जरूरी है इस सब के बीच बीच बीजेबी कह रही है कि लोगसभा चुनाव के लिए वो पूरी तरह से तयार आज शाम चुनाव की तारिकों का एलान होते ही ये भी बड़ी बात आपके लिए जानना जरूरी चुनाव आचार सहिता लागू हो जाएगी और सभी दलों के लिए इसका पालन करना जरूरी होगा मेंडेटरी होगा और लगतार पुलिटिकल रियाक्शन्स मिल रहे हैं आपको पता दे यूपी जिसके बारे में कहा जाता है देश का सबसे बड़ा सूबा दिल्ली के सिंगासन का रास्ता माई से निकलता है यूपी के सीम योगी आदितेनाथ कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी को घेर रहे है योगी आदितेनाथ कह रहा है कि मोदी है तो मुम्किन है सीम योगी ने जो कॉंग्रेस एसपी बीएसपी ने नहीं किया वो मोदी ने कर दिखाया ये उत्त प्रदेश के मुके मंतरी होगी आदितनाथ के तरफ से कहा गया सुनिया अबिनन्दन करना चाहिए इस देश वास्यों को इस देश के किसानों को इस देश के नौजवानों को इस देश की महलाओं को कि जो कॉंग्रेस सपा بسپا کے لئے ناممکن تھا اس ناممکن کو ممکن بنایا ہے کیونکہ موڈی ہیں تو ممکن ہے تو 2019 کا کنگ کون ہوگا برینڈ موڈی کو کون ٹک کر دے گا موڈی ورسز یہ جو ماغڑ بندھن کی بات کہی جاری ہے یہ سنگرام کیسا ہوگا اور سوالوں کی لئے اس بہت لمبی ہے اور یقین مانیاں آپ کے بھی سوال ہوں گے یہ ہمیں سلسلوار طریقے سے آگے بھی اٹھائیں گے لیکن بڑی خبر اس وقت کی یہی ہے کہ آپ سے قریب ایک گھنٹہ 58 منٹ بعد ایک کاؤنڈاؤن آپ ہمیں سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے قریب مان لیجئے ایک گھنٹہ 57 منٹ بعد اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے پانچ بجے چناؤ آیوگی پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے چناؤ آیوگ پورے طریقے سے تیار ہے اور سٹیٹمنٹس کے آنے کا سلسلہ جاری ہے بیان ایک کے بعد ایک آ رہا ہے آج RSS کی طرف سے بھی بیان آیا جس میں رام مندر کو لے کر موڈی سرکار پر اس نے پورا بھروسہ جتایا یعنی کہ موڈی سرکار کو سنگ کی طرف سے راشتری سیم سیوک سنگ یعنی RSS کی طرف سے ایک پوزیٹیو میسیج ملا سکاراتمک سندیش ملا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ موڈی سرکار کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے کہ میں آپ سے لگاتار یہ بات کہہ رہی ہوں کو برینڈ موڈی کو ٹکڑ دینے کے لیے کون ہے وپکشتر مانا یہ جا رہا ہے کہ لوگ سبھا چناؤ کے ساتھ پانچ راجیوں میں ویدان سبھا چناؤوں کا بھی اعلان ہو سکتا ہے آپ کو بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ تین جون تک نئی سرکار کا گھٹن ہو جانا چاہیے کیونکہ سولوی لوگ سبھا کا کاریکال تین جون تک ہی ہے یعنی 133 کروڑ بھارتیوں کی نگاہیں اس سمیں چناؤ آیوک پر ٹکی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ چناؤ کتنے فیزز میں یعنی کتنے چڑنوں میں کب اور کہاں پر ہوگا کون سے راجیوں میں چناؤ تو 2019 کے چناؤوں پر کئی سوال ہیں بار بار زینیوز آپ کے سامنے وہ سوال لے کر آ رہا ہے تو 2019 کے ورشوید میں جیت کس کی ہوگی کیونکہ بھارت کے اتحاس میں ایک defining moment کہا جا رہا ہے بی جے بی کی لہر ہوگی یا ماغڑ بندھن کہر پر پائے گا کم سے کم جو لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے ویدان سبھا کے وہاں سے ماغڑ بندھن تو تھوڑی سی سنجیب نہیں ملی کانگریس کو سنجیب نہیں ملی موڈی پر کسان مہربان ہوگا کیونکہ کئی بڑے اعلان کیے گئے یا آرکشن پر بھی موڈی جیتیں گے گھماسا آرکشن کی بات بھی کی گئی سوالنوں کے لیے نامدار ورسز کامدار کی لڑائی پردان منظری موڈی بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں یہ لڑائی کون جیتے گا اور ساتھ ہی وکاس بی جے بی سرکار کا انڈیا سرکار کا بڑا مددہ رہا ہے وکاس پر ملیں گے ووٹ یا پھر رام مندر پر ہوگی جوٹ یعنی رام مندر کو لے کر جو گصہ ہے کیا وہ بی جے بی کے خلاف جائے گا کیونکہ رسس کی طرف سے ایک پوزیٹیو میسج آیا کئی نہ کئی وہ بھی کنٹرول کرنے کی نیگیٹیو میسج کو سینٹیمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ایکٹ ہے ایسے اور بھی کئی سوال ہیں سیدھے آپ کو لے کر چلتی ہوں میری سہیوگی پر یودھی کی پاس بلکل اور یہ سوال اس لیے بہت مہت وہ پون ہے دو گھنٹے سے بھی کم کا وقت بچایا دیتی اور یہ جاننے کے لیے دیش بلکل انتظار کر رہا ہے کہ وہ تاریخیں کونسی ہوں گی تو آپ کو بتایا آج لوگ سبا چناپ کی تاریخوں کا اعلان ہونا ہے آپ راحل گاندی کو دیکھئے نرندر مودی کو دیکھئے یا پھر کوئی اور یہ تین جو ہم نے ونڈو کاٹی ہے اس میں ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ایک مہا گڑ بندن جو چاہتا ہے راحل گاندی بھی چاہتے ہیں جو ان کا چہرہ بنے ایک اکیلا شخص اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں جس کو لے کر یہ پوری قواعد ہو رہی ہے یعنی کی پورا گڑ بندن ہو رہا ہے اور ایکی تیسری جو ونڈو ہے اس میں وہ چہرہ جو اپنی اپنی مہتوکانچہوں کو آگے لانا چاہتے ہیں پھر چاہے وہ ممتہ بینر جی ہو یا پھر مایابتی تو یہ تین تصویریں جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ تو محض بانگی بھر ہے کیونکہ راجنیتک تصویریں جس طرح کی نکل کر آئی ہیں وہ بہت کچھ کہتے ہیں جاتیہ سمی کرن بھی جلیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس وقت کیا جاتیہ سمی کرن خاص طور پر یوپی میں ہے کیونکہ سب سے بڑا راجے ہے اور دلیتہ کی سفر تیہ کرتا ہے دلیت 23 فیصدی دلیت ہے اتر پردیش کی اگر بات کریں مسلم ووٹ کی بات کریں مسلم ہے تو 20 فیصدی ہے برہمن 14 فیصدی اور 7 فیصدی شیطریے ہیں اور ساتھی یادف کی بات کریں تو وہ ہے 6.2 فیصدی اور انہ 39.8 فیصدی تو جو گڑیت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اپنے اپنے طریقے سے راجنیتک پارٹین کا لاب اٹھانا چاہ رہی ہیں اس بار جو گڑیت ہے وہ تھوڑا اُلٹ اس لیے نظر آئے گا کیونکہ بوہ بابوہ نے اپنا گٹ جوڑ لگایا ہے عدیتی آدیتی 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 یہ بڑا اعلان آج ہونے جا رہا ہے لیکن U.P. کے سیاست پر بار بار چرچہ ہو رہی ہے اسی سیٹے یہ دیش کا سب سے بڑا سوبہ دیتا ہے کتنے چانسز کتنے آسار آپ تو گئے ہیں آپ تو کافی دورہ کیا آپ نے اترپردیش کا کتنے آسار BJP وہ جو پرچند جس طریقے سے صفایہ کر دیا تھا اپوزیشن کا اس بار بھی وہی ہوتا آپ کو دکھتا ہے یا چالنجز ہیں BJP کے لئے دیکھیں آدیتی یہ مان کر چلیے کہ پردھان منتری پت کا جو راستہ جاتا ہے وہ U.P. سے ہو کر ہی جاتا ہے اور یہ ہر بار ثابت ہو در رہا ہے پچھلے بار بھی دیکھیں BJP نے ریکارڈ سیٹن جیتین 72 73 سیٹن جیتین اور لہٰذا نرین موڈی پردھان منتری بنے اس بار کی جہاں تک بات ہے دیکھیں سمی کرن بدلے ہوئے ہیں اس بار سپا بسپا ایک طرف ہے حالکی کانگریس ابھی اس کے ساتھ نہیں جا پائی ہے مہا گھٹ بند نہیں ہو پائے لیکن چنوٹی کی جہاں تک بات کریں تو دیکھیں اگر مہینے بھر پہلے بات کرتے میں آپ کو بتا دوں 15 دن میں پریاغ میں بھی رہا جب مہا کمب چل رہا تھا اور اگر آپ مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے یوپی کی بات کرتے تو لوگ مان کر چل رہے تھے کہ بی جے پی کو بہت زیادہ چنوٹی ہے اس بار مشکل ہوگی 50 سیٹوں سے اوپر جانا بھی مشکل ہوگی لیکن میں آپ کو بتا دوں جس طرح کا ماحول پورے یوپی ہی نہیں پورے دیش بھر میں بنا ہے ایئر اسٹرائک کے بعد اس کے بعد لگتا نہیں کہ اتنی زیادہ چنوٹی یوپی میں بھی رہ گئی ہے بی جے پی کے لئے کیونکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ پردھان منتری آپ کی بار پھر سے باراناسی سے چناؤ لڑیں گے اور ایسا جس طرح کا ماحول بنا ہے ایئر اسٹرائک کے بعد خاص کا راشتھکتی کے نام پر جس کو بی جے پی پرچارت دی کر رہی ہے تو اس بات کی پوری پوری سنبھاؤنا ہے اور یہ مان کر چلیے جس طرح کا ماحول ہے کہ بی جے پی اچھی خاصی سنکھا میں اس بار بھی سیٹن جیتنے میں سفل ہوگی جی ایک بار جلدی سے وشال پانڈے آپ کا بھی رکھ کرنا چاہتی ہو اگر ہم الائنسز کی بات کرے تو ایک طرف ہم نے دیکھا کہ اپنا دل یا پھر امپرکاش راجبھر کی پارٹی ہو بی جے پی ہو وہ جو کنبا تھا اس کو انٹیکٹ رکھنے میں بی جے پی کہیں کہیں کامیاب ہوگئے دوسری طرف ہم نے ایس پی اور بی ایس پی کو تو ساتھ آتے دیکھا لیکن کانگریس اس میں نہیں ہے آپ یہ جو ایلائنسز کا سلسلہ ہے یا یہ جو ایک طریقے سے کہیے ایڈونڈ نو کہ ہم اسے مہا گڑ بندن بلا سکتے ہیں کیونکہ کانگریس کی اس میں موجودگی نہیں ہے لیکن یہ جو ایڈی ایلائنس ہے ورس ایس پی بی ایس پی کا ایلائنس ہے اسے کیسے دیکھا جانا چاہیے دیکھے ادیتی اور پیو دی ساتھ طور پر استر پردیش کی جو لڑائی ہوگی وہ سب سے رومان چیک مقابلہ ہوگا کیونکہ یہاں پر دونوں ہی ترپ سے اپوزیشن اور سرکار کی طرف سے پوری تیاری ہے اور اپنے اپنے کنوے کو چوڑنے کی تیاری چاہے اپنا دل اور سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کیوں منانے کی بات ہو آج ان کے پارٹی کے لوگوں کو آج چناؤ اچار سنیتہ لگنے سے لگ دو گھنٹے پہلے ہی تمام آئیوگوں میں سدس اور ادھکش بنا کر راجمنطری کا درجہ دیا گیا تو دوسری طرف سماج بادی پارٹی BSP RLD ایک ساتھ ہے اگر ہم کانگریس کی بات کرے کانگریس اگر الگ چناؤ لڑتی ہے تو یہ سمجھ یہ بپکش کی ایک strategy بھی ہو سکتی ہے کہ ادھکتر ان سیٹوں پر سون کلاس کو امیدوار اتارے جہاں بی جی پی کے پرتیاشی مضبوط ہو یعنی بی جی پی کے ووٹ بینک میں سندھ لگانے کی کوشش ہوتا ہے اور جو اندر کھانے رنیتی تے کی جاتی ہے وہ بلکل آلگ ہوتی ہے تو سپا بس پا اور آر اگر اگر دوسری طرف اگر بی جی پی شہری بوٹر اگر اسے کانگریس کاٹتا ہے تو اپنی رنیتی میں سفا لگتا ہے اس بات کو بی جی پی سمجھ رہی ہے ہم کانگریس کو آؤٹ کریں ہمارے گڑ بندن میں جب گھو سیٹے چھوڑی گئی تھیں اور ہمارے نیتا مانی اکھلی سیادو جی اس بات کو لگاتار کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ہمارے ساتھ ہے اب کانگریس کی بڑی جمہ تاری تھی وہ کس کو ساتھ رکھے کس کو نہیں رکھے لیکن اتر پردیس میں ہمیں لگتا ہے کہ سپا وسپا اور راشتی لوگ دل کا جو گڑ بندن ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے پریابت ہے ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے سرح ان کو ضرورت نہیں یہ سنجر سراف جب انہوں نے پورا سروے کیا تھا پورے دیش میں اس ٹائم ہم لوگ کس چینل میں بیٹھے تھے ایوان ڈون 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 ڈوان 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 پورٹ کولر ایریاز میں جس طریقے سے ریلیکزیشن مل گئی دیش ایو پی میں کتنا کانفیڈنٹ ہے پچھلی بار تو آپ لوگ نے ایک طریقے سے صفایہ کر دیا تو میرے کو نہیں لگتا ایسی بھی کوئی دکت ہے دیکھیں 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 میں اسی سوال کا جواب دیتا ہم لوگوں نے میڈم آج موڈی لہر کی بات نہیں آج موڈی جی کے کام کی بات ہے انڈی اے جو کام کی ہم کام کے آدھار پر لوگوں سے ووٹ مانگیں گے اس کے ساتھ میں پاکستان واز بیہیوین وی پیپل اس کے بعد میں اس کے آدھار سب سے زیادہ آدھار ہے آپ دیکھیں جو ان کا الائنس ہے ہمارا بھی الائنس ہوا تھا میں اپنی بات کروں گا جب لالو جی اور پاسون جی کا الائنس ہو گیا گلے ملے سب کچھ ہو گا وہ اوپر اوپر میں ہو گیا نیچے میں کاری کرتا آپ کے ساتھ کبھی نہیں چھوٹتا آپ کو کیا لگتا ہے جو یادو ووٹ ہے جس طریقے سے وہ اگری سو ہے جس طریقے سے انہوں نے ایٹری سٹیز جو سب اتنے سالوں میں کی ہے وہ تو پاسمیل نہیں ہے یہ اگر یہ اگر یادو مانتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ یہ کیسے بچیں گے یادو اگری سو ہے دلیتوں کے لیے پورے دیش کے لیے نہیں جو یادو ہے اور یادو میں آپ کوئی نیتا ہی نہیں ہے اور یہ جاتی کیڑہ آپ لوگ ڈالتے ہیں نا اسی سوچ کے خلاب یہ جو آپ کی سوچ ہے سامنتی جو یہ منوادی سوچ ہے اسی سوچ کو ختم کرے گا پچھڑا دلیت کا گھڑ بندن جی ہاں لیتاؤں کی ڈیت چیٹ آنے والی ہے اور نمبر آپ کو دینے ہے کیونکہ آپ جنتا جرارد دار آپ سے قریب ایک گھنٹہ تیس منٹ بعد دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کا سب سے کر سکتا ہے آپ جانتے ہیں تین جون کو لوگ سبہ کا کارکال ختم ہو رہا ایسے میں ضروری ہے کہ اس سے پہلے اگلی سرکار کا گھٹھن ہو جائے اور اس بیچ بڑی خبر مل رہی ہے پیو بلکل اور خبر یہ ہے عدیتی کی لوگ سبہ کی چناؤ کی تاریخوں کے ایلاون سے ٹھیک پہلے سماج بادی پارٹی کے نیدہ آزم خان نے موڈی سرکار پر نشانہ سادھا ہے آزم نے تنج کستے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار نے بنایا تو کچھ نہیں بلکہ لوگوں کا دل توڑا ہے تو آزم خان ایک بار پھر سے اپنے اسی تیور میں آئے ہیں جو قدم قدم پر وہ دکھاتے سرکار نے کوئی کام تو کیا نہیں بنایا کچھ نہیں توڑا بہت دل بھی نہیں بنائے دل بھی توڑے ممار تے توڑی وکاس توڑا اب دیکھنا ہے سرکار یہ اپلا بھی ہوگی جس دن اس بلٹ سوڑا آیا جائے اور یقین بانی لوگ تنطر سب سے بڑے لوگ تنطر کا سب سے بڑا ایکزام اور آپ لوگ یعنی جنتا جنار دن سب سے بڑی king maker یعنی آپ کا دن اور لگاتار میرے کئی سی یوگی بڑی کفریش بڑا لوگ تنطر بڑا چناؤ اور بڑے نیتا تو پھر کفریش بھی بڑی ہونی چاہیے اور اسی لئے ایک ساتھ میرے سی شروع کرنی بڑی 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 چالیس لاکھ کے آس پاس EVM اور VB پیٹ کی بہستہ کی گئی ہے کہ کوئی کمی کوئی دککت آتی ہے تو VB پیٹ دس تے پندر منٹ کے اندر میں دوسرا VB پیٹ کا استعمال کیا جائے تاکہ کہیں جو افرات پھلتی ہے لیجے سب سے کمفریبل سیٹ ایک دم سیٹ تاکہ ان کا بھی روخم کر لیتے وشال اب VB پیٹ کی بات ہو رہی تھی تو اب EVM کا مددہ راگ جو وپکشی پارٹیاں الاف رہی تھی وہ مددہ بھی چھین لیں گے بھلے ہی راجستان مددہ پردیش شرطنگر میں کانگز کی جیت ہو گئی ہو لیکن اس کے بات بھی بھلتر پردیش پردیش سوال کھڑے کر رہا ہے بھلتی بھلت پر بیلٹ پیپر سے چناؤ کر آیوگ بار بار اس بات کو کہتا ہے چیلنج بھی کر چکا شک ہے لیکن کوئی سوال اٹھانے کو لیکن کوئی سامنے نہیں آتا ہے لیکن اس بار جیسا ہمارے سیوگ روی تر بات 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 بی بی پیٹ سے سب ماشین جڑی ہوں لیکن بڑی خبر یہ بتا دیتے ہیں کہ لوگ سبات چناف کی تاریخوں کے علاوان سے پہلے ویدیش منتری سوشما سوراج نے کیا کہا وہ سنیے انہوں نے کہا کہ دو سرجیکل سٹرائک تو ہو چکی ہیں لیکن تیسری اب دیش کی جنتہ کرے گی جب وہ اپنے مت کا استعمال کرنے پہنچے گی تو یہ کہا ہے ویدیش منتری سوشما سوراج نے ادیتی بیٹھے بیٹھے آشش پوچھ رہے تھے تیسری سرجیکل سٹرائک کا کیا تو میں نے کہا تیسری سرجیکل سٹرائک اس دیش کا متداتہ کرے گا وپکش کی چھاؤں اور آکام چھاؤں کو دھراچائی کر کے راجنیتک پنڈیتوں کے انوان اور اندازوں کو غلط ثابت کر کے اپار بہومت سے پلان منتری موڈی کی سرکار بنا کر تیسری سٹرائک ہندوستان میں ہوگی جو متداتہ سنیل جی سن رہا ہے ویدیش منتری کیا کہہ رہی ہے جی سن سن رہا ہے نا جنتا سرجیکل سٹرائک کرے گی مجھے لگتا ہے کہ مانی ویدیش منتری جی کی اور راجنہ سن جی کی پڑتی نہیں آپس میں بات نہیں ہوتی مانی راجنہ سن جی نے کل کہا کہ تین ہم کر چکے ہیں یہ کہہ رہا ہی کہ تیسری ہونے جا رہی ہے تو آخر موڈی کے برابر جھوٹ اور کتنے لوگ بولتے اس میں کمپٹیسن ہے یہ سچ ہے کہ سرجیکل سٹرائک جھوٹ کے خلاف ہوگی کسانوں کی سمسیا پر ہوگی بیروزگار کے سمسیا پر ہوگی اور ان لوگوں کی خلاف ہوگی جنہوں نے دیش کو دھوکھا دیا گنگا مہیا کو دھوکھا دیا گائے ماتا کو دھوکھا دیا رفائل پر ہوگی کی نہیں ہوگی سر رفائل پر ہوگی کی نہیں ہوگی آپ کا سبجیکٹ فیوریٹ سبجیکٹ رانہ اپوزیشن کا رفائل پر ہوگی کی نہیں ہوگی بینکل رفائل پر ہوگی اور مجھے لگتا ہے رفائل کی دلالی پر ہوگی رفائل کی دلالی پر ہوگی چلیے صاحب یہ تو کانفرینٹ ہے سنجھ سار آف صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں رفائل کتنا بڑا مددہ ہے پاکستان کتنا بڑا مددہ ہے رام مندر مددہ ہے رام مندر کے اوپر تو عانری پر پردار مندری نے بھی بولا کہ سپریم کورٹ کے مدیم سے جو بھی دیجن آ جائے اور ساتھ میں جو نمبر تو آپ کو بھی دیں گی نا جنتا جو نیگوسیشن تو ٹھیک ہے نا اس میں تو نمبر تو آپ تو پہلی ہے میں ہم لوگ تو پوری آنسٹی اور انٹ Holz se ہم لوگ لوگوں کے سامنے ہیں رفیل کی بات ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کھل کر آ کر دیبیٹ کریں رفیل کے اوپر ہے ان کے پاس کیا رفیل رفیل پر یہ دیبیٹ کریں تو صحیح نا رفیل میں چوری ہے جو چیز آج تک ہوا ہی نہیں ہے چیز کی وجہ سے آج دیش میں دیش کے فورسز کو پیشنے دس سال میں دس سال میں خورسز وارت لوگوں کی وجہ سے جن کے ساتھ آپ کا گھڑ بندر ہے ان لوگوں نے خورسز کو امیشن نہیں دیا ایک بار تو کہلوا دیجئے آئی سے آئی سے آئی سے تین ساتھ پہلے اگر وار ہوتا ہے سراف صاحب اور سنیل جی پلیز روک جائیے آج تو ڈیٹ شیٹ آری تھوڑے تھوڑے نروس ہوں گے نہیں نہیں میم کوئی بھی نروس نہیں ہے تھوڑے سے کانفیڈنٹ بھی ہو دیکھیں موڈی سرکار پر اکھلیش آدو نشانہ ساتھ رہ پائی ہو دی اکھلیش آدو نے یہ کہہ دیا ہے کہ موڈی سرکار سے لوگ ناراض ہیں اکھلیش نے یہ بھی کہا دی تھی کہ بیروزگاری اور کسانوں پر بی جے پی کو جواب دینا ہی ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی پر نفرت پھیلانے کے آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جنتہ انہیں جواب دے گی اکھلیش آدو نے یہ بھی کہا سنیے آپ یہ کہا انہوں نے کہ پورے دیش میں بی جے پی چوہتر سیٹوں پر سمٹ جائے گی انہوں نے کہا کہ وہ یو پی کی بات نہیں کر رہے تھے لگتا ہے ان سے غلطی ہوگی وہ پورے دیش کی بات کر رہے تھے دراصل صرف پورے دیش میں چوہتر سیٹے بی جے پی کو ملیں گے سنیے جی کون فارمیٹ ہے رہے آکھلیش آدو کی پاس آجا پہلے سن لیجے پہلے پھر پوچھتی ہوں سوال حالانکہ وہ سنکھیا جانتے ہیں اور ہو سکتا ہے پورے بھارت کی سنکھیا بتا رہے ہیں آپ کو سننے میں تھوڑی دکت ہو گئی ہوگی انہوں نے کہا ہوگی بھارت میں ہم اتنی سیٹیں جیتیں گے باہر سے پڑھ لکھ کر آیا ہے انٹیلیکچول برین ہو کر انٹیلیکچولزم کچھ سکھائیں گے سنجو سر آفشا سب کو کانفیڈنٹ ہونے کا حق ہے لیکن سنیل جی میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہی ہو اکھلیش آدو کے پاس کونسا میٹر ہے سر جو انہوں نے جنتا کی نبز ناپ لی ہے اپنے آرے والے نمبرز ہی پڑکٹ کر دیئے سر میٹر ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے میٹر ہمارے آپ کے پاس نہیں میٹر ہے دیش کے کسانوں کے پاس دیش کے بیروزگار نوجوانوں کے پاس سر اس کے پاس تمہیں سکسیڈی میٹر ان کے پاس ہے جن کو کہا گیا تھا پندہ لاکھ روپے دیں گے میٹر ان کے پاس ہے جن کو ایک نئے سپنا دکھایا گیا تھا کہ دیش میں ایمز بنیں گے سمارٹ سیٹی بنیں گی سینوں پر جوان سرچت رہے گا بہن بیٹیاں سرچت رہے گی آپ پڑھے لکھے ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں جن کو دھوکہ ملا ہے اور وہ لوگ تینک کریں گے بارٹی جنٹا پارٹی کا پورے دیش میں سو سیٹے نمیرے تو آپ کے جنروں سے دیش نہیں چلتا ہے سمجھ وادی اور بسپا بسپا کس نے دیا آپ دونوں ملکے آپ دونوں ملکے گرہلی کر لیجے پھر پتہ چلے گا آپ نے کتنے روز گار دیئے سنیل جی آپ دونوں ملکے گار دیئے ایک ریلی کر لیجے پھر پتہ چلے گا سنیل جی ایک سوال ہے میرا سنیل جی ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ اگر اکھلیش یادب کو اگر اتنی ہی چنتا تھی تو بوہ کے ساتھ پھر کیوں آگئے اپنا وجود ختم ہو رہا تھا اس لیے نا جنتا کے ہیتھ کے لئے تھوڑی ہے آپ موڈی جی سے پوچھ سکتی ہیں یہ بات ایک بار آپ موڈی جی سے پوچھ سکتی ہیں کہ اگر آپ کا اتنا بڑا ہی چہرہ ہے تو چالیس پارٹیوں کی کیا جرورت ہے ہم تو دو اور تین پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندن کیے سنیل جی ان پارٹیوں کے ساتھ جن کے ویروت میں آپ لوگوں کے سور ہمیشہ بلند رہے ہیں ان پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندن کر رہے ہیں آپ کیا جواب دیں گے جنتا کو جمہو کشمیر میں انہوں نے کس کے ساتھ گڑ بندن کیا یہ ان کا راشتواد ہے یہ جھوٹے راشتوادی لوگ ہیں ٹھیک ایسا ہے آپ انہیں جھوٹا بتائیے آپ پر اگلی اٹھائیں گے لیکن جنتا بہت سمجھدار ہے سنیل جی اسے نمبر دینا آتا ہے لگاتار بیان آ رہے ہیں Zニューز پر یہ بڑی کفریش لگاتار جا رہی ہے UPKCM کی اتھا پردیش کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑا حملہ کیا ہے کانگریس سماجوادی پارٹی اور بہجن سماجوادی پارٹی پر بہجن سماجوادی پارٹی ماف کیجئے گا وہ کہہ رہے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے یہ ٹیگ لائن بن گئی ہے بی جے پی کی کیا انہوں نے کہا سنیا رنڈن کرنا چاہیے اس دیس واشیوں کو اس دیس کے کسانوں کو اس دیس کے نوزوانوں کو اس دیس کی محلاؤں کو کہ جو کانگریس سپا بسپا کے لئے ناممکن تھا اس ناممکن کو ممکن ہے برم پرکاش دوبے موڈی ہے تو ممکن ہے کیا کہہ رہا ہے اتر پردیش زلے زلے گھومیں آپ دیکھیں عدیتی میں آپ کو بتاؤں میں نے بیتی دو ریلیاں کبر کی ہیں گریٹر نویڈا کی گازی آباد کی ایک کل تھی پرسوٹی اور دو ریلیوں کی اگر بات کریں تو جو یہ نعرہ یوگی نے بھی وہاں لگایا اور تمام آدھک تر نیتا نیتاؤں نے مان لیا ہے کہ یہی نعرہ لگنا چاہیے اور یہ پبلک میں ایک طرح سے ایلوی رہا ہے کہ یہ موڈی ہے تو ممکن ہے یہ ہر ریلی میں نعرہ لگ رہا ہے اور بی جے پی اپنی یوجنائے گے نعرہی ہے کہ موڈی سرکار نے دیکھئے اور سب سے مہتمو بات ہے جو بھی بھاشن ہوتا ہے اس پیچھ ہوتی ہے چاہے پردھان منتری کی بات کر لیجئے یوگی کی بات کر لیجئے یا بی جے پی کی جتنے بھی نیتا یہ بھی ہر کسی کے ذہن میں سوال ہے اور بھی بہت سارے سوال ہیں نامدار ورسیس کامدار 2019 کا کنگ کون سب سے بڑی جمہوریت کا سب سے بڑا ایلیکشن سب سے بڑی گیٹ شیط یہ بڑی کفر